اللہ کے نبی رسول آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ہی کون ہیں بشر ہیں انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ربیوں کی بشریت کو رسولوں کی بشریت کو قرآن کریم کے ایک نہیں بلکہ دسیوں آیات میں اس کا بیان کیا ہے اپنی طرف سے خود بھی بیان کیا ہے کہ یہ بشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نبیوں کے زبانوں سے بھی کہہ لبایا اور تیسرہ بڑا انداز کیا ہے کہ جب نبیوں کے دشمن ان کے مخالف ان پر تانبازی کرنے والے کافروں نے ان پر اعتراض کیا کہ نبی رسول ہم میں سے کیسے ہو گیا یہ رسول ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ نے کہیں پر بھی ایک جوہ پر ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی رسول تمہارے جیسا نہیں ہے یہ انسانوں میں سے نہیں ہے حالانکہ حق تو یہ تھا کہ اگر نبی اور رسول انسان نہیں کچھ اور تھے تو ان کے کافروں کے اس تانبازی کا ان کے اعتراض کا رد کیا جاتا کہ تمہارا اعتراض غلط ہے یہ نبی جس کو تمہیں انسان سمجھے بیٹھے ہو انسان نہیں ہے لیکن قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھئے کہیں آپ کو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر اللہ نے کافروں کے اس اعتراض کا رد کرتا ہو یہ کہا ہو کہ یہ نبی رسول جو ہے انسان نہیں ہے یہ بشر نہیں ہے اگر رسول اور نبی بشر نہ ہوتے تو لازمان اللہ کی طرف سے سب سے پہلے ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تم کو غلط فہمی ہو رہے بھی یہ بشر نہیں ہے انسان نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہے لیکن اللہ تعالی نے کافروں کے اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ اس طریقے سے دیا کہ ان کا نبی رسول ہونا بشر میں سے انسانوں میں کیوں ضروری ہے اس کا بیان کیا کہ اس کا نبی رسول ہونا انسانوں میں سے کیوں ضروری ہے اس چیز کا جواب دیا لیکن ان کے اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ نبی رسول انسان کیوں ہے تو سابقا تمام زمانوں کے باطر پرست کافر مشرق جو ہے ان کا بھی نبیوں رسولوں پر اعتراض یہی تھا اعتراض کیا تھا کہتے تھے کہ کبھی کوئی بشر نبی نہیں ہوتا کیسے ممکن ہے کہ ہماری طرح کوئی بچہ پیدا ہو پلے بڑے اس کی بچپن اس کی لڑکپن اس کی جوانی اس کی زندگی کے سارے مراحل ہمارے سامنے گزریں کھاتا پیتا ہو بیمار صحت مند ہوتا ہو ساری اس کی معاملات ہوں اور پھر جب بڑا ہو جب ہو کر کہے کہ میں اللہ کا نبی رسول بن گیا ہوں یہ کہاں کی بات ہے کیسی بات ہے تو سابقا تمامانہ کے باطر پرستوں کبھی یہی اعتراض تھا کہ کبھی بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بشر نہ ہو بلکہ کسی اور مخلوق سے ہو چاہے وہ فرشتہ ہو یا کچھ اور ہو ہاں یہ سابقا تمامانوں کے باطر پرستوں کا دعویٰ تھا اور آج کے باطر پرست آج کے گمراہوں کا بھی یہی دعویٰ ہے ہاں صرف لفظوں کا آگے پیچھے ہے اور کچھ نہیں وہ کہتے تھے کہ کبھی کوئی بشر نبی نہیں ہوتا اور یہ کہتے تھے کہ کبھی کوئی نبی بشر نہیں ہوتا وہ کہتے تھے کہ کبھی بشر نبی نہیں ہوتا اور یہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی کوئی نبی بشر نہیں ہوتا نبی جو ہیں وہ لازمان نوری ہوں اور قدوسی مخلوق ہو بلکہ اور تو اور آپ سرسوں کو اللہ کا جز اللہ کا حصہ بنا دیا اور اس سے پتا چلتا ہے باطل ایک ہی ہے چاہے وہ کل کا ہو یا آج کا ہو کیونکہ سب ہی کا استاذ ایک ہی ہے اور وہ ہے شیطان کل کے کافر و بیمانوں کو یہ پڑھایا تھا کہ یہ نبی نہیں کیونکہ یہ بشر ہے آج کے گمراہوں کو یہ پڑھایا کہ یہ بشر نہیں کیونکہ یہ نبی ہے تو جس طرح کل کے کافر کہتے تھے کہ ہم اس کو اس لیے مانتے کہ بشر ہے آج کے گمراہوں کبھی کہنے کا یہ انداز ہے کہ اگر یہ نبی بشر ہے تو پھر ہم اس کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ان گمراہیوں کو آدمی تب ہی سمجھ سکتا ہے جب اس قرآن کو سیکھتا سمجھتا ہے ورنہ ان کی گمراہیوں کے فلس پہ ترہ ترہ کے اگر ان میں آدمی جائے تو ایسی ایسی چیزیں سنے گا دیکھے گا کہ جہاں پر آدمی واقعی سمجھے گا کہ یہ تو بڑی سچی بات کہہ رہے ہیں بڑی ان کی بات حقی ہے لیکن جب قرآن کو پڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ قرآن ان چیزوں کی کیا حقیقتیں بیان کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا آپ کا انسان ہونا آپ کا لوگوں میں سے ہونا اس چیز کا اللہ نے بندوں پر احسان جتلایا ہے سورة عالمرہ میں اللہ تعالی کیا باتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالی نے یقیراً مؤمنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ جو علم نبی بھیجا جو ان میں سے ہے انفسهم کا مانا ان میں سے ہونے کا مانا انہی جیسا انسان ہے انہی کی قوم کا ہے انہی کے خاندان کا ہے انہی کے جو دروریہ بندوں کی ہے یہ ساری اس نبی رسول کے ساتھ بھی چیزیں ہیں تو اللہ تعالی کا ان کے بندوں پر بلکہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نبی اور رسول انسانوں میں سے بھیجے کہ جنبی اور رسولوں کے ساری وہ چیزیں ان کے ساتھ لاہق تھیں جو لوگوں کے ساتھ ہیں تاکہ وہ سیمانوں میں لوگوں کے لئے نمونہ بن سکیں ان کے لئے آئیڈیز بن سکیں لَقَدْ قَانَ لَكُنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یقیناً تمہارے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے وہ نمونہ ہر لحاظ سے ہے اور وہ نمونہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات وہ ہوں کے جو باقی لوگوں کے ہیں آپ کے ساتھ وہی ضروریات ہوں جو باقی لوگوں کی ہیں آپ کو اسی طرح سے بلکہ بھول چوک بھی ہو جاتی ہے جس طرح باقی لوگوں کو ہو جاتی ہے تاکہ صحیح معنوں میں آپ زندگی کے ایک ایک قدم پر ایک ایک قدم میں بندوں کے لئے لوگوں کے لئے نمونہ بن سکیں